بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پٹیٹو اور فش سنیک میں آنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہیں بوائل پٹیٹو یہاں پر میں نے آلووں کو بوائل کر لیا ہے یہی پر پاس میرے فش پیسز ہیں فور پیس میں نے لیا ہے ان کو میں نے لیمن بلیک پیپر اور سالٹ کا مسالہ لگا کے ون ہار کے لیے میرینیٹ کر لیا تھا یہاں پر ہم ٹو ٹیبل سپون آف آئل گھی کچھ بھی آپ لے لیں یہ چیز آپشنل ہے ہم نے یہاں پر صرف فش کو سٹیم کرنا ہے ہم نے فش کو فرائی نہیں کرنا اس طرح بہت ہیوی ہو جاتا ہے اور بچے پھر شوک سے نہیں کھاتے تو یہاں پر میں اب آئل کی اوپر جو میں نے میرینیٹ کیے تھے پیس فش کے وہ رکھ رہی ہوں جب ہماری فش ہیٹ اپ ہو جائے گی تو ہم اس کو دھام کر رکھ دیں گے تو یہاں پر میری فش ہیٹ اپ ہو چکی ہے اب میں اس کی اوپر ڈھکن دے کے اس کو فائیو ٹو ٹیل منٹس کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہاں پر میں اپنا جو فلیم ہے بلکل لو کر دوں گا تک ہماری فش ریڈی ہو رہی ہے تب تک ہم اپنے آلووں کو اچھے طریقے سے میش کر لیں گے یہاں پر آپ چاپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر جو میری فش ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی براؤن ہو گیا ہے اور وہ بلکل نرم ہو گی ہے میں یہاں پر اس کو اپنی پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس کو بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لوں گی یہ یاد رہے کہ فش کو یہاں پر اس طریقے سے صاف کرنا ہے کہ اس کے اندر کانٹا بلکل بینا رہے تو یہاں پر میں نے فش کو بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں آلووں میں ڈال دیا تھا اب یہاں پر ہم ڈالیں گے کچھ سپائسز ایک پنچ زیرا حلدی ڈالیں گے ہم بلکل ون پنچ ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ون پنچ ریڈ میرچ اگر آپ کے پاس بلک پیپر ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ریڈ میرچ آپشنل ہے اگر آپ کے بچے پسند کرتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو آپ بلک پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم ڈالیں گے نمک حسبے ضرورت جتنے آپ کا بچہ پسند کرتا ہے تو ادھر میرے پاس ہے بریڈ کرمز کے لئے ادھر ہم بلینڈ کر کے بریڈ کو اچھے طریقے سے کرمز بنائیں ہم ایک باول میں 3 ٹیبل سپون میدہ لیں گے میدہ یا کارن فلور یہ چیز آپ کے پاس آپشنل ہے یا آپ میدہ لیں یا آپ کارن فلور لیں لیکن ایگ نہیں لینا اب میدے میں میں ساتھ میں پانی مکس کر کے اس کا محلول بناؤں گی یہ جو پیسٹ ہے نہ یہ بہت پتلا ہو نہ یہ بہت گھڑا ہو اس کا ٹیکسچر بالکل نارمل سا ہو تاں کہ ہماری جو سنیکس ہیں ان پر اچھے طریقے سے لیپ ہو سکے اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کر لیا ہے تاں کہ اس کی جو گھٹلیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پر میں جو مکسٹر بناوا تھا آلو کا اور فش کا اس کو سی کبابوں کی شیپ میں کروں گی ساتھ ہی ہم اس میں ڈپ کریں گے جو میں نے میدے کا پیسٹ بنایا ہے اور اس کو پھر کرمز کے ساتھ کور کر کے رکھ دیں گے تو یہاں پر میری سنیکس ڈیڈی ہیں آپ اس کو ون منت کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں تو ادھر ہم ان کو کریں گے فرائے تبہ کی اوپر ہم ڈالیں گے ہس پہ ضرورت آئل گھی کچھ بھی آپ چاہیں تو ان کو ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ان کو فرائے کرنے کے لیے تبہ کی اوپر ڈال رہی ہیں اب ہی ہمارے فرائے ہونا سٹارٹ ہو گیا ون سائیڈ اس کا فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس کے سائیڈ چینج کریں گے اب ہم اس کے سائیڈ تیار ہونے کا ویٹ کریں گے اگر آپ نے اپنے تک میرا چینج سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے یہاں پر میری سنیکس بکو ٹریڈی ہیں اگر آپ کے بچے ڈیپ فرائے پسند کریں گے تو آپ اس کو ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم ان کو کرنے والی ہے سر جب مائے ہوگی سکتے ہیں